اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ کیا حال ہے سب کا اور آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ بڑا سوفٹ اور انتوزیسٹک ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے اور ٹاپک کا نام ہے سیمٹمز ان سائنز اف ڈیپریشن ڈیپریشن کے سیمٹمز ان سائنز بہت سارے ہیں سیمٹمز جو ہے وہ سیڈنس سے شروع نہیں ہوتے سیڈنس جو ہے وہ ڈیپریشن سے سمٹنگ ایلس ہوتی ہے ڈیپریشن جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے ایک ایسی فیز ہے جو آپ کے بوڈی میں پائی جاتی ہے جو آپ کی منٹل ہیلتھ کو فیزیکل ہیلتھ کو ٹوٹلی ڈسٹروائی کر دیتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزیز بھی ہے اور یہ ایک جنیٹک ڈیزیز بھی ہے سمپلی بھی لوگ اس میں جو ہے وہ انڈلج ہو جاتے ہیں اس بیماری میں لیکن عام طور پر یہ آپ کے اباؤشداد سے بھی فور فادر سے بھی آپ کے اندر آ سکتی ہے اور فرام پیٹرنل سائیڈ فرام فیٹرنل اور میٹرنل کسی بھی سائیڈ سے آ سکتی ہے یہ ریسیسیف جینز اگر آپ کی بوڈی میں زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ وہ ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ڈومیننٹ جینز آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں ایک طرح کا وہم ہونا بھی ڈیپریشن میں ہی آتا ہے ڈیپریشن کے سمٹمز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا سٹمک ڈسٹرب رہتا ہے کیونکہ آپ پروپر نیند نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنی بوڈی کو انرجی نہیں پروائیڈ کر رہے ہوتے آپ کا سونے کا طریقہ آپ کا سوچنے کا طریقہ آپ کے کھانے پینے کا طریقہ آپ کا لائف سٹائل ٹوٹل جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کسی بھی ایسی نیگیٹیو انرجی کو اپنے اندر بہت زیادہ امپورٹنس دے دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ویورز ڈیپریشن ایک اتنی بری چیز ہے جو آپ کو سیو سائٹ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے ڈیپریشن کو کنٹرول میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے چیزوں کے بارے میں آور تھنکنگ کرنا چیزوں کو سوٹ آؤٹ نہ ہونے دینا اور اپنے انوارمنٹ میں نیگیٹیویٹی کریئٹ کیے رہنا یہ بہت زیادہ آکورٹ سیچوشن ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے اردگرد لوگوں کے لیے بھی بہت آؤکورٹ فیل ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ نیند لے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو آور ایٹ کر رہے ہوتے ہیں یا بلکل بھی کھانا نہیں کھا رہے ہوتے یا پھر آپ بہت زیادہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ چیزوں کو ڈیپلی لینا شروع کر دیتے ہیں آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں جبکہ وہ آپ بیمار نہیں ہوتے صرف آپ نے اپنی سوچ کو جو ہے وہ اس سسٹم میں لے لیا ہوتا ہے کہ وہ ایلیمنٹ آپ کے ساری باڈی پر ہاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا سٹمک ٹوٹلی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کی ساری باڈی جو ہے وہ مختلف اور بہت ساری ایسی تھکاوت کی چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ لو انرجی فیل کرتے ہیں زیرو موٹیویٹڈ لائف کی طرف آ جاتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فرنڈ سرکل کو سٹرونگ رکھیں آپ ان سمٹمز کو اپنے اندر سے ختم کریں جج کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ ان کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں میڈیکیشن کی طرف جائیں بہت سارے سائیکیٹریسٹ ہیں جو آپ کو اس چیز سے گیٹ ریڈ کر سکتے ہیں آپ اس تمام سیچوشن سے باہر آنے کے لیے ایکسرسائز کی جو ہے وہ طرف جائیں انٹرٹینمنٹ کی طرف جائیں فن کی طرف جائیں نوولز پڑھیں ریڈنگ کریں دوست بنائیں ٹریول کریں یہ تمام چیزیں آپ کو ڈپریشن سے دور لے جائیں گی دیکھیں ماہرین کی ریسرچ کے مطابق دو ہزار پندرہ میں آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ سے سویسائٹ کر گئے اور آج کے دور میں بھی ٹین پرسنٹ جو بھی ہمارے پیپل ہیں ہمارے اراؤنڈ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں تو ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ انزائٹی کی طرف بھی لے جاتا ہے لائف بہت زیادہ سنسٹیویٹی کی طرف چلی جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو سوٹ آؤٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج سے ہی اپنے سائنز ان سمٹمز کو پتہ لگائیں کہ آپ لونڈیلنس تو فیل نہیں کر رہے آپ سیڈنس تو فیل نہیں کر رہے آپ اوور تنکنگ کی طرف تو نہیں چلے گئے کیا آپ چیزوں کو بہت زیادہ ڈپٹ کی طرف تو نہیں لے رہے کوئی بھی پرابلم ہے آپ کی جوب کا آپ کی بیزنس کا آپ کی فیملی میٹر کا آپ کی اپنی انٹرنل پرشنل کوئی بھی سوٹ آؤٹ کرنے والی چیز ہے تو اس کو آج ہی جو ہے وہ ریموو کریں ڈپریشن میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی لائف کو سوٹ آؤٹ کریں اور پرابلم سے باہر نکل آئیں آج تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے لئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ تمام موٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ